اسلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں کسٹڈ دودھ کو میں نے پندرہ منٹ کے لیے بوائل کیا تھا اور اس پہ میں نے کسٹڈ ایٹ کر دیا ہے اب میں اس پہ مسلسل آپ دیکھ رہے ہیں کہ چمچ ہلا رہی ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کسٹڈ ہے وہ دیچے برطن کی تیہ میں نہیں لگنا چاہیے جیسے ہی آپ اس کو نہیں ہلائیں گے آنچ دیز رکھیں گے تو جو کسٹڈ ہے وہ نیچے تیہ میں لگے گا جس کی وجہ سے پورے کسٹڈ کے اندر ٹیسٹ آئے گا جلی ہوئی چیز کی سمیل لائے گی اور جلی ہوئی سمیل ٹیسٹ بھی آئے گا تو جو کسٹڈ میں نے ایڈ کیا تھا اس کو میں نے دو کپ دودھ لے کے اور دو ساشے میں نے کسٹڈ کے ایڈ کیے تھے اور انہیں مکس کر کے شامل کیا تھا اس کو آپ مسلسل ہلائیں بلکل بھی نہیں رکنا گیپ نہیں لینا ہلاتے رہنا ہے ہلاتے رہنا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے اب میں میں اس میں میں نے شامل کی ہے چینی ٹھیک ہے کسٹڈ کی آپ نے جیسے آپ دو کپ دودھ ہے یا چار کپ دودھ ہے تو چار کپ دودھ میں آپ نے ہاف کپ جو ہے وہ چینی کا ایڈ کرنا ہے اس کو پھر آپ نے ٹیسٹ کرنا ہے وہ ٹیسٹ کرنے کے بعد آپ نے دوبارہ سے ضرورت کے مطابق چینی ایڈ کرنی ہے کچھ لوگ جو ہے وہ بلکل لائٹ شگر پسند کرتے ہیں ہمارے گھر میں جو ہے وہ مطلب نارمل والی لائک کی جاتی ہے تو میں نے ضرورت کے تحت تھوڑی اور شامل کی ہے ابھی ٹھیک ہے تو آپ نے دیکھ لینا ہے کہ آپ کو کتنی کسٹڈ ہمارا ٹھیک ہو چکا ہے اس کو بہت زیادہ گاڑا نہیں کرنا نہ ہی بہت زیادہ پتلا ہونا چاہیے اب میں اسے ایک بول میں نکال لوں گی ٹھیک ہے تو اب میں کسٹڈ کو بول میں نکالنے لگی ہوں آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ کتنی اچھی طرح سے تیار ہو چکا ہے تو اس میں ہم چیزیں جو ایٹ کریں گے وہ ہے کیلہ کیک ہیں ہمارے پاس بادام ہیں چلگوزی ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے پاس اور بھی کافی سارے میوے پڑے ہوئے ہیں کیک شامل کر لیں کچھ لوگ جو ہیں وہ چورا بنا لیتے ہیں کیک کا تو میں اس طرح سے ہی ایٹ کروں گی پورا کیک رکھوں گی کیونکہ میری فیملی میں اسی طرح سے پسند کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کیلہ ایٹ کر لیں سیب ایٹ کر لیں جو بھی چیز آپ فروٹ اور ایٹ کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں فلیور کے حساب سے میرے پاس ناریل ہے میں وہ ایٹ کروں گی اب میں یہ بادام ایٹ کر رہی ہوں ٹھیک ہے بریک کٹ لیں یا اس کو بریک کر لیں ٹھیک ہے قدو گش کر لیں آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ نے خوبصورت بنانا ہے جس سے فیملی جو ہے اور زیادہ شوک سے کسٹر کھائے گی اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا کیلہ میں جو ہے وہ رکھ رہی ہوں رکھ رہی ہوں ٹھیک ہے اس طرح سے کسٹرڈ جو ہے آپ بچوں کے لئے بھی بنا سکتے ہیں جس طرح بچے کیک شوک سے کھاتے ہیں ٹھیک ہے تو بچوں کے لئے ضرور بنائیں اس طرح ڈیکوریٹ کریں جیسے میں کر رہی ہوں اس طرح کسٹرڈ بنائیں اور ہمیں بتائیں کہ آپ نے کیسا بنایا تھا ہماری ریسپی کو فولو کر کے تینکیو سو مچ پلیس سبسکرائب میں چینل موسیقی